سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی آمد کے ساتھ ہی ان کے ناقدین یہ کہہ رہے تھے کہ اس شخص کو بقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت لیا گیا ہے اور ایجنڈا سعودی عرب کی ڈی اسلامائزیشن ہے آہستہ آہستہ اقتدار کے ایوانوں اور طاقت تک کھیل سے مذہبی طبقے کو بے دخل کرنا ہے اور اس تھیری کو تقویت اس وقت ملنا شروع ہوئی جب سعودی عرب میں سینماز کھولے گئے کونسرٹ منقت کیا گیا ویمن امپاورمنٹ کی نام پر خواتین کو ابایا اتارنے کی اجازت دے دی گئی اور سعودی عرب کے مذہبی قدامت پسندی سے لبرالزم کے سفر پر اب جو منزل آئی ہے وہ کسی قیامت سے کم نہیں ہے روشن خیالی کے نام پر اور سعودی عرب میں ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے نام پر دیار حبیب میں جو بے حیائی اور فہاشی کا در کھولا گیا ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے افسوسنا خبروں کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر مدینہ پروونس میں علولہ کے تاریخی مقام پر ٹورسٹ کو اٹریک کرنے کے لیے انٹرنیشنل سوپر مارڈلز کے فوٹو شوٹ کروائے گئے ہیں اور ان فوٹو شوٹ کے دوران ان سوپر مارڈلز نے جس طرح کے لباس زیوے تن کر رکھے تھے وہ اسلامی شاید بلکہ دیار حبیب کی توہین کے مترادف ہے محمد بن سلمان کے ناقدین پہلے ہی تعداد میں کم نہیں ہیں جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ سعودی شہزادہ اس ملک کو بے حیائی کی ڈگر پر ڈالنی کے لیے آیا ہے اور جلتی پر تیل کا کام انٹرنیشنل میکزین بوک کے عربی ایڈیشن کے لیے کیے گئے اس فوٹو شوٹ نے کر ڈالا ہے جو صوبہ مدینہ کی تاریخی سائٹ علولہ کے مقام پر کیا گیا ہے علولہ میں چوبیس گھنٹے کے نام سے کیے گئے اس فوٹو شوٹ میں موڈلز نے انتہائی مختصر لباس پہن رکھے تھے جس تاریخی مقام کی طرف سعودی شہزادہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اٹریک کرنا چاہتا ہے اسے یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج قرار دے رکھا ہے یعنی عالمی ورثہ مگر سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بے حیائی اور فہاشی کے ساتھ ساتھ نین اریان خواتین کو استعمال کرنا کہاں کی دانشمندی ہے پوری امت اس وقت سراپا احتجاج ہے کہ ایسی اخلاق باختہ حرکات کے لیے آخر مدینہ صوبے ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے جس کوچائے حبیب میں احترام کے ساتھ نظریں جکانے کا حکم ہے وہاں پر ایسی فاہشہ اخلاق باختہ اور نین اریان لباس میں ملبوس خواتین لانے کا آخر کیا مقصد ہے شاید سعودی ولی احت امت کا ریاکشن چیک کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے جس طرح کامیابی کے ساتھ انہوں نے اپنے ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے سینماز کھلوائے میوزک کانسرٹ کروایا گیا مردوں اور خواتین کی مکس گیدرنگز کی اجازت دلوائی گئی اور اب بے شرمی اور بے حیائی کی جانب گامزن اس کاروان کا اگلا پڑاؤ یہ نین اریان فوٹو شوٹ نکلا ہے یاد رہے کہ سعودی ولی احت محمد بن سلمان کے اعلان کردہ ویجن ٹونٹی تھرٹی کے مطابق دوہزار تیس تک سعودی عرب کو جدد پسندی کی جانب لائے جائے گا اور ایسے ایک نامات ممکن بنائے جائیں گے کہ جس کے تحت بین القوامی سیاہوں کو سعودی عرب ایک ٹورزم ڈیسنیشن کے طور پر قابل قبول ہو بلا شبہ ہر کوئی اپنے ملک کے لحاظ سے فیصلے کرنے میں آزاد ہے مگر سعودی ولی احت کو کم از کم مدینہ صوبے کی نسبت ہی کا خیال کر لینا چاہیے تھا انہوں نے جس انداز میں امت کے جذبات کو مجروح کیا ہے اس پر انہیں معافی مانگنی چاہیے اور اگر وہ اس بات کو اگنور کرتے ہیں تو امت کو پرزور احتجاج کر کے انہیں باور کروانا چاہیے کہ ابھی وہ زمانہ نہیں آیا کہ دین کے دشمن اسی سرزمین پر کھل کر کھیل سکے جس سرزمین سے دین اسلام ہی نکلا تھا اگر آپ ٹیم پیپ لائپ کے اس تجزیر سے متوفق ہیں دکومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اس معاملے پر اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائپ کے سبسکرائبز بننا بھی مت بھولیے اگلے سیشن تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ